اسلام علیکم ہے امپارٹنٹ ہے اور اس میں تھوڑا سا اگر سمجھ لیا جائے تو یہ پانچ کے پانچ نمبر بڑے ایزلی آ جاتے ہیں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کچھ کروں گا کہ آپ کو یہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے اور آپ اس کو فالو کریں اور امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں سمجھا تو آپ کے پانچ کے پانچ نمبر ضرور آئیں گے یہ ہے جی مسادر کا بطور امدادی فیل استعمال امدادی فیل جس کو انگریزی میں آپ ہیلپنگ ورپ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے جاننا ہے کہ یہ مصدر ہے کیا مصدر کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے نکلنے کی جگہ ایسا لفظ جس کے آخر میں نون علف نہ آ جائے اور اس سے کوئی فیل نکلے مصدر کہلاتا ہے مثلا کھانا پینا لکھنا سونا جاگنا کھانا کھیلنا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون علف نہ آیا ہے میں نے کنڈیشن بتائی تھی کہ ایک تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں آخر میں نون علف نہ آئے گا لفظ میں اور دوسرا اس سے فیل نکلے گا اب اگر ہم ان الفاظ جو کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا ان الفاظ میں سے اگر ہم آخر میں سے نون علف نہ ہٹا دیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں تو یہ فیل بن جائے گا مثلا کھانا اگر نون علف نہ ہٹا دیں گے تو کھا اس کے علاوہ جانا نون علف نہ ہٹا دیں گے تو پیسے جا رہ جاتا ہے آنا نون علف نہ ہٹا دیں آ تو یہ جا آ یہ فیل ہے اب امدادی فیل کیا ہے امدادی فیل یعنی ہیلپنگ وار جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں قوائد کی روح سے امدادی فیل وہ فیل ہے جو کسی جملے میں اصل فیل کے ساتھ مل کر بات کو مکمل کر دے اور پھر دوسری اس کی صورت ہوتی ہے کہ امدادی فیل ہمیشہ اصل فیل کے بعد آتا ہے اب اصل فیل کیا ہے امدادی فیل کیا ہے کیسے مکمل کر دیتا ہے کیسے بعد میں آتا ہے یہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے ام سی کیوز جب ہم پڑھیں گے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے امدادی فیل کا امدادی فیل جو ہے یہ اصل فیل کی معاونت کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے امدادی ورڈ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ہیلپ کرنا اب یہ ہیلپ کرتا کیسے ہے یہ امدادی فیل عبارت کو خوبصورت بناتا ہے اس میں ورست پیدا کرتا ہے اس کو با معنی بناتا ہے مزید اگزیمپل میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب امدادی درست امدادی فیل کی انتخاب کے لیے ہمیں کچھ روز بھی مطلب پڑھنے ہے اس حوالے سے یعنی یہ ہوگا کیا کہ آپ کے امتحان میں جو پانچ ام سی کیوز ہوں گے سب سے پہلے اوپر ایک مستر دیا گیا ہوگا اس کے نیچے چار آپشن ہوں گے اس میں سے ہم نے درست کا انتخاب کرنا ہوگا اب ہم درست کا انتخاب کیسے کر سکیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جملہ درست ہے ان چار جملوں پر ایک ہم اصول اپلائے کریں گے جس جملے پر وہ اصول ہنڈر پرسنٹ امپلیمنٹ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اس میں ہے کیا جی وہ ٹوٹل تین اصول ہیں وہ جملہ درست ہوگا جس میں دو فیل ہوں گے یعنی ایک جملے کے اندر دو فیل آئیں گے اب یہ دو فیل کون کون سے ہوں گے ایک ہوگا اصل فیل ایک ہوگا امدادی فیل اچھا یہ جو فیل ہوں گے دو اصل فیل اور امدادی فیل ان کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہوگا تیسر اصول ہے جی عموماً جو امدادی فیل ہے وہ اصل فیل کے بعد میں ہوگا پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن عموماً کیا ہے یہ بعد میں ہوگا اور جو ہم نے پیپر میں اصول اپلائے کر رہا ہے اس میں یقیناً اصل فیل پہلے ہوگا امدادی بعد میں ہوگا یہ تین اصول ہم اپلائے کریں گے جس جملے پر یہ تین اصول اپلائے ہو جائیں گے وہ ہمارا جملہ درست ہوگا اب میں آپ کے سامنے پیپر کے حوالے سے کچھ اگزیمپل رکھتا ہوں یہاں پر جو آپ نے سمجھنا ہے وہ سب سے اہم چیز جو اصل کام ہمارا پیپر میں ہوگا وہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیپر میں کیا ہوگا جی سب سے پہلے ایک ورڈ دیا ہوگا یہ مصدر ہے اس کے نیچے چار یہ ہمارے پاس آپشنز ہوں گے یہ نیچے یہ بھی مصدر ہے یہ چار آپشن ہیں یہ مصدر ہے یہ چار آپشن ہیں یہ کل پانچ ہوں گے پیپر میں اسی طرح سے پانچ دیے جائیں گے ہم نے ان میں سے درست کا انتخاب کرنا ہے اور یہ انتخاب کیسے ہوگا یہ ہوگا جو میں نے آپ کو تین اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے تحت ہوگا اب ہم کریں گے کیا ہم ان چار آپشنز پر باری باری ان اصولوں کو اپلائے کریں گے جس جملے پر یہ تین اصول ہنڈر پرسنٹ امپلیمنٹ ہوں گے جو جملہ ان اصولوں کے مطابق ہوگا وہ جملہ درست ہوگا اب ہم آتے ہیں جی پہلے اصول کی طرف وہ جملہ درست ہوگا جس میں دو فیل ہوں گے اب کیا ہے جی ہمارے پاس پہلا جملہ وہ جلد واپس آ جائے گا یہاں پر آنا سے آ یہ ایک ہے میں اب یہ دیکھیں جی پہلا اصول ہی ہمارا یہاں ٹھیک نہیں ہے جملے میں دو فیل ہونے چاہیے یہاں ایک ہی ہے آگے بڑھیں میں ابھی آتا ہوں یہاں بھی آنا سے آتا ہے لیکن ہم نے اصول رکھا ہے کہ دو فیل ہوں گے لیکن یہاں پر فیل بھی ایک ہی ہے دو فیل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں جی اسے سکول چھوڑ آؤ اب کیا ہے جی یہاں پر ہم نے دیکھنا سب سے پہلے کہ فیل کتنے ہیں یہاں پر فیل چھوڑنا سے چھوڑ یہ ہے ایک فیل آنا سے آؤ یہ جو آؤ ہے یہ امدادی فیل ہے یہ دو فیل تو یہاں پر کل کتنے فیل ہو گئے دو یعنی ہماری پہلی کنڈیشن پہلا اصول یہ تھا کہ جملے کے اندر فیل کتنے ہوں گے دو یہاں پر کیا ہے ایک ہے چھوڑنا دوسرا ہے آنا یعنی چھوڑ آؤ تو ہمارے پہلا اصول یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور یہ جملہ پہلے اصول کے مطابق ٹھیک ہے اب ہم بڑھیں گے دوسرے اصول کی جانب ان دو فیل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہوگا اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو دو فیل ہیں چھوڑ اور آؤ ان کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دوسرا اصول بھی یہاں پر ٹھیک ہے اس کے مطابق جملہ ٹھیک ہے تیسرا اور آخری کہ امدادی فیل اصل فیل کے بعد اب اسے اسکول چھوڑ آؤ اصل یہاں کام کیا ہوا ہے کہ سکول چھوڑا گیا ہے سٹوڈنٹ کو بچے کو بھائی کو کسی کو بھی تو یہاں پر اصل کام کیا ہوا ہے کہ سکول میں چھوڑا گیا ہے تو اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں فیل کتنے دو ہو گئے درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے اب اصل فیل یہاں کیا ہے چھوڑنا اور اس کے بعد آتا ہے جی امدادی فیل یہ میں نے بتایا تھا آنا سے آؤ اب دیکھیں کہ امدادی فیل جو ہے وہ اصل فیل کے بعد میں آیا ہے تو تینوں اصول ہمارے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں یہ جو جملہ ہے یہ تینوں اصولوں کے مطابق بلکل درست ہے اب میں نے بتایا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے امدادی فیل کی کہ وہ عبارت کو مکمل کرتا ہے بامانی بناتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں آؤ ختم کر دیتا ہوں پیچھے جملہ ہمارے پاس رہتا ہے اسے اسکول چھوڑ اب یہ جملہ مکمل نہیں ہے جملے کی یہاں تکمیل نہیں ہوئی یہ ادھورہ ہے اس کے معنی بھی پورے نہیں ہو رہے یہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اب ٹھیک جملہ نہیں رہا اسے اسکول چھوڑ یعنی کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ آگے کیا ہے جب ہم نے اس کے ساتھ امدادی فیل لگایا اب یہ جملہ مکمل ہوتا ہے کہ اسے اسکول چھوڑ آؤ اب یہ جملہ درست ہوا یہ اصل کام ہے امدادی فیل کا اور یہ اصل اس کی ضرورت ہے جو میں نے شروع میں اس کے مقاصد میں آپ کو بتایا تھا آگے ہے جی اٹھنا اس میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے اصول اپلائے کریں گے میں صبح صویرے اٹھ بیٹھوں گا اب یہاں پر پہلے جملے میں دو فیلیں اٹھنا اور بیٹھنا دونوں فیلیں اٹھ بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پہلا اصول ٹھیک ہے یعنی جملہ پہلے اصول کے مطابق ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے درمیان میں کوئی لفظ نہ ہو تو اٹھنا اور بیٹھنا کے درمیان کوئی ورڈ کوئی لفظ نہیں ہے اب تیسرا یہ تھا کہ ہمارا امدادی فیل اصل فیل کے بعد ٹھیک ہے اب ہمارا امدادی فیل جو ہے جو مستر ہے وہ ہے اٹھنا ٹھیک ہے تو وہ چونکہ پہلے آگیا ہے تو اس لئے یہ جملہ ہمارا درست نہیں ہے وہ ابھی ابھی اٹھا یہاں پر فیل ہی ایک ہے اس لئے یہ درست نہیں ہے نماز کے لئے فورا اٹھ جاؤ یہاں پر بھی ہمارا امدادی فیل جو ہے وہ پہلے آگیا ہے اس لئے یہ جملہ درست نہیں ہے پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو بھاگ اٹھا یہاں پر دیکھیں بھاگنا سے بھاگ ٹھیک ہے دورنا پہلا فیل یعنی اصل فیل اصل کام کیا ہوا ہے کہ ڈاکو بھاگ گئے اصل فیل یہ ہے اب اٹھنا اٹھنا سے اٹھا امدادی فیل جو ہے وہ کیا ہے اٹھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو فیل بھی ہیں درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے اور امدادی فیل بھی بعد میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ ہمارا جملہ درست ہوگا آگے ہے جی جانا جانا بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مصدر ہے میں آج لاہور جا رہا ہوں جہاں پر فیل چونکہ ایک ہے ٹھہرو اسامہ تمہارے ساتھ جائے گا جانا سے جائے وہی فیل ایک ہے درست نہیں ہے جملہ اس لئے میں گھر جا کر تمہارا کام کر دوں گا یہاں پر چونکہ شروع میں ہی آگیا ہے جانا سے جا کر ٹھیک ہے تو اس لئے آگے کرنا سے کر دوں بھی ہو سکتا ہے دوسرا فیل بھی لیکن درمیان میں چونکہ الفاظ آگئے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق یہ جملہ دو فیل ہوں ٹھیک ہے دو فیل تو آ رہے ہیں مگر درمیان میں الفاظ آگئے ہیں اس لئے یہ ٹھیک نہیں ہے آخری اصول آخری سوری جملہ اس پر اصول اپنے اپلائے کریں گے آنکھ بچا کر بھاگ جاؤ اب یہاں پر دو فیل بھاگنا سے بھاگ جانا سے جاؤ دو فیل آگئے درمیان میں بھاگ اور جاؤ کے کوئی لفظ بھی نہیں ہے اور اوپر جو ہمارے پاس مصدر یعنی امدادی فیل ہے وہ بھی بعد میں آ رہا ہے اس لئے اصل فیل کے بعد ہمارا آگئے امدادی فیل جملہ درست ہوگا اس حوالے سے اگر مزید کسی سٹوڈنٹ کو کچھ پوچھنا ہو سمجھنا ہو تو وہ کانٹیکٹ کر لے